اسلام علیکم میں ہوں دین امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن آج میں ایک سب سے پہلے اناؤنسمنٹ کرتا جاؤں کہ ہم ایک نیا چینل شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہوگا تی لیب تختی لیب اور اگر آپ تختی لیب کو جوائن کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے فیس بک اکاؤنٹ پر اس چینل میں ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ڈسکس کریں گے ہم دیپ لرننگ کو ڈسکس کریں گے ہم پروگرامنگ ٹیکنیکس دیکھیں گے ہم ہارڈ ویرز دیکھیں گے جس میں ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنا سکیں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں ہمیں عمومن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو تاثر دیا جاتا ہے وہ روبورٹس کے ذریعہ دیا جاتا ہے جب بھی ہم سوچتے ہیں کہ اے آئی بیسٹ مشین کیسی ہوگی تو ہمارے سامنے روبورٹس آ جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ صرف روبورٹس ہی ایسی چیز ہیں جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوتے ہیں وہ خطرناک روبورٹ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ اچھے روبورٹس بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ تاثر بلکل غلط ہے کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں اگر آپ سوچنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ بلکل بلینک جی ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آنے والے دور میں ہر جگہ پر موجود ہوگی مشین نرننگ ہر جگہ پر موجود ہوگی چاہے وہ انٹرنیٹ ہو چاہے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں چاہے آپ کوئی ایجوکیشنل سوفٹر پر پڑھائی کر رہے ہوں چاہے آپ گاڑی چلا رہے ہوں گاڑیاں بھی بغیر ڈرائیورز کے آئیں گے اسی طریقے سے آپ جب کسی ویب سائٹ پر جاتے ہیں تو چیٹ بوٹ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں جو آپ سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ گوگل پر ایمیل لکھتے ہیں تو ابھی آپ نے آدھا لفظ لکھا ہوتا ہے وہ پورا کر دیتا ہے یہاں پر بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کام کرے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تعریف کیا ہوئی؟ ایک ایسی مشین ایک ایسا سوفٹر جو کہ انسانوں کی طرح سوچ سکے اور کام کر سکے یہ ایک بیسک لیول کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تعریف ہے جو کہ میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر آج کل کیوں اتنا زور دیا جا رہا ہے کیونکہ ہماری ایکانومی ہمارے ملک کی ایکانومی تو نہیں لیکن امریکہ کی ایکانومی چائنہ کی ایکانومی اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر بہت زیادہ پیسہ لگایا جا رہا ہے سپیشلی چائنہ میں بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے اور اس کی وجہ یہ آئی ہے ہمارے ملک میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس آنے کو ہے تو ہمیں ابھی سے اپنے آپ کو اس کے لیے پرپیر کرنا پڑے گا اس کی ہسٹری کے بارے میں میں بہت سی ویڈیوز بنا چکا ہوں آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے ایلن ٹیورنگ ایک بریٹش سائنٹس تھے میتھیمیٹیشن تھے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ روبوٹس اور مشینیں ایسا سوچ سکتی ہیں جیسا کہ انسان سوچ سکتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے ایک تیورنگ ٹیسٹ دیا جس پر میں کمپلیٹ ویڈیو بنا چکا ہوں جو کہ بتاتی ہے کہ ہم تیورنگ ٹیسٹ کے ذریعے کیسے نہ آپ سکتے ہیں کہ کیا کوئی مشین انٹیلیجنٹ ہے یا نہیں پھر انسان نے چیکر گیم بنائی آپ یہاں پر چیکر گیم دیکھ سکتے ہیں جو کہ مشین کے ساتھ کھیلی جا رہی ہے انیس سو پچاس میں چیکر گیم بنائی اور چیکر گیم میں مختلف قسم کے رولز کو لکھا گیا تاکہ اس گیم کو کھیلا جا سکے کمپیوٹر انسان کے ساتھ اس گیم کو کھیلتا تھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک خاص بات ہے سپر پاور ہے لرننگ کوئی بھی مشین جو آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ ہوگی اس میں لرننگ کی کیپیبلیٹی ہوگی جیسے کہ انسان اپنی غلطیوں سے اپنے ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے لرن کرتا ہے دو قسم کے طریقے اپنائے گئے سائنٹیس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ پروسیسرز کو مشینوں کو سکھانے کے لیے لرننگ کروانے کے لیے پہلا جو طریقہ تھا وہ تھا رولز بیسٹ یہ طریقہ انیس سو پچاس سے لے کر اور دو ہزار تک بہت زیادہ لاغورہ ہم پروگرامنگ کرتے تھے ہم رولز بناتے تھے اور ان رولز کے ذریعے ہم چیزوں کو پرابلمز کو سالو کرنے کی کوشش کرتے تھے مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزیمپل دیتا ہوں ٹک ٹیک ٹو ایک گیم ہے جو کہ ہم اپنے سکول میں بہت زیادہ کھیلتے تھے اگر آپ نے یہ گیم بنانی ہے تو اس کے لیے آپ کو کچھ رولز بنانے پڑیں گے کچھ رولز تو ایسے ہوں گے جو اس گیم کو کھیلنے کے لیے ضروری ہیں لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسے ٹرکس آپ کو دینے پڑیں گے سوفٹیر کو تاکہ وہ ان رولز کو فالو کر سکے مثلا اگر میں آپ سے پوچھو کہ آپ ٹک ٹیک ٹو کھیلنا چاہ رہے ہیں تو آپ کہاں سے شروع کریں گے کچھ بچے کہیں گے کہ ہم بیچ میں پہلے کروس یا زیرو لگائیں گے کچھ بچے کہیں گے ہم انڈ سے شروع کریں گے کچھ بچے کہیں گے ہم کورنر سے شروع کریں گے تو یہ وہ سارے کے سارے رولز ہیں جو ہم اپنے سوفٹیر کو دے سکتے ہیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ گیم کھیل سکے میں آپ کو یہاں پر پروگرامنگ سٹیٹمنٹس دکھا رہا ہوں سوفٹیر میں جو ہم ڈالتے ہیں تاکہ کمپیوٹر ہمارے ساتھ یہ گیم کھیل سکے وقت نے ہمیں بتایا کہ یہ بہت اچھا طریقہ نہیں ہے کیونکہ جب بھی آپ لینگویج کو لن کرنا چاہتے ہیں اور میں آپ کو اس کی گرامر بتا دوں اس کے رولز بتا دوں انگلش کے بارے میں تو کیا ان رولز کو جان کر اس گرامر کو جان کے آپ انگلش بولنا شروع کر دیں گے بلکل نہیں بولیں گے اس کے لئے آپ کو کچھ اور کرنا پڑے گا اسی طریقے سے اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ڈرائیونگ کار کو ڈرائیو کرنے کے کیا رولز ہیں تو کیا آپ رولز لکھ سکیں گے بہت کمپلیکس ہو جائے گا تو جب ہم ریل ٹائم پرابللز کو سالٹ کرنے کے لیے رولز لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ رولز ہمیں سمجھ نہیں آتے وہ بہت زیادہ کمپلیکس ہو جاتے ہیں اب ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت تھی کہ ہم مشینوں کو رولز سے ہٹ کر پڑھا سکیں مثلا اگر آپ نے لینگویج سیکھنی ہے تو آپ گرائمر سیکھنے سے اور رولز سیکھنے سے نہیں سیکھیں گے بلکہ آپ لوگوں کے ساتھ بولنے سے ایکزیمپلز کے ساتھ سیکھیں گے آپ ایکسپیرینس کے ساتھ سیکھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ کون سے ورڈز ایسے ہیں جو اچھے ہیں میں بولتا ہوں تو سب خوش ہوتے ہیں اور کون سے ورڈز ایسے ہیں جو کہ برے ہیں میں جب بولتا ہوں تو لوگ سب مجھے گھور کے دیکھتے ہیں آپ اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں ایکسپیرینس کے ذریعے آپ کو پتا چلتا ہے کہ کون سی چیزیں بولنے والی ہیں کون سے لفظ بولنے والی ہیں اور کن لفظوں کو ہم نے نہیں بولنا بلکل ایسے ہی مشین لرننگ کام کرتی مشین کو ہمیں بتانا پڑتا ہے اسے ٹرین کرنا پڑتا ہے کہ کیا چیز اچھی ہے کیا چیز اس سے ریکوائیڈ ہے اور کیا چیز غلط ہے ہمیں اس سے ریکوائیڈ نہیں ہے تو اگر ہم سے مشین ٹک ٹیک ٹو کھیل رہی ہے مشین لرننگ کے انداز میں ہم نے اس میں رولز نے دیئے بلکہ ہم نے اس میں مشین لرننگ کے الگوریتمز ڈال دیئے تو وہ جب بھی ہم سے کھیلے گی وہ ہم سے سیکھنا شروع کر دے گی وہ ایک گیم کھیلے گی کچھ سیکھے گی دوسری گیم تیسری گیم ہزار گیم لاکھ گیم جب وہ لاکھوں گیم ہم سے کھیلے گی تو اس کا ڈیٹا پیس بہت زیادہ بڑا بن چکا ہوگا اس کے پاس بہت زیادہ ڈیٹا ہوگا اور وہ پیرلل میں یہ دیکھ رہی ہوگی کہ اس انسان کی اگلی موف کیا ہوگی اور اس بیسز پر وہ ہمیں بہت جلدی اس گیم میں ہرا دے گی لیکن اب اس سے آگے بھی مشینیں جا چکی ہیں اور اب مشینیں انسانوں کے ساتھ نہیں کھیلتی بلکہ وہ اپنے ساتھ کھیلتی ہیں وہ ایک سیکنڈ میں بلینز آف ٹائم گوزیلینز آف ٹائم اپنے ساتھ وہ گیم کھیلتی ہیں اور اس کی جتنی پوسیبل آؤٹ کمزہ وہ نکال لیتی ہیں تو اگر آپ نے یہ گیم ایک مشین کے ساتھ کھیلی تو آپ کو پانچ ہزار مختلف کنفیگریشن نظر آئیں گی بورڈ کی اور مشین اٹ اٹ ٹائم وہ اپنے ساتھ کھیل کھیل کر پیرلل میں ان پانچ ہزار کنفیگریشن پر غور کر رہی ہوگی کہ اگر اس نے یہاں پر کروس لگایا تو اگلی موف کیا ہوگی اگر اس نے سائٹ پر زیرو لگایا ہے یا او لگایا ہے تو اگلی موف کیا ہوگی اور اس طریقے سے وہ اپنی لرننگ سے اپنے ساتھ انسٹنٹ بنا بنا کر ان کے ساتھ کھیل کر اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ بناتی ہے اور پھر وہ ہمیں ہرا دیتی ہے ایسے بہت سے سوفٹر ہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ مشین لرننگ میں ہمیں ڈیٹا چاہیے وہ ڈیٹا مشین اپنے ساتھ کھیل کر بھی حاصل کر سکتی ہے وہ انسانوں کے ساتھ انٹریکشن سے بھی حاصل کر سکتی ہے اس ڈیٹا کو پھر اس نے کلین کرنا ہوتا ہے اور اسے اس فارم میں لانا ہوتا ہے جس سے وہ اپنے آپ کو ٹرین کر سکیں اور یہاں پر ہمارے پاس مشین ٹرین ہو رہی ہے تیسرے سٹیپ میں اب مشین اس ڈیٹا سے ٹرین ہو رہی ہے اور ٹرین ہونے کے بعد ہم اس مشین کو ٹیسٹ کرتے ہیں اگر وہ مشین ٹھیک کام کرتی ہے تو ہم اس کو شابش دیتے ہیں اور اگر وہ مشین ٹھیک کام نہیں کرتے تو ہم اس کو گھورتے ہیں اور اسے فوراں پتا چل جاتا ہے کہ اس نے امپروو کرنا ہے اور وہ دوبارہ ٹریننگ کی طرف چلی جاتے ہیں تو اس طریقے سے فیڈ بیک کے ذریعے ہم اسے ٹرین کرتے ہیں اور پھر ریئر ٹائم سینریوز میں بھیج دیتے ہیں میں آپ کو یہاں پر ایک مشین دکھا رہا ہوں جس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو جو امیج دیا گیا وہ بلی کا ہے یا کتے کا ہے یہاں پر وہ مشین ہے آپ کو یہاں پر میں نے مشین دکھایا آپ کو اس کے بارے میں زیادہ جاننے کی ابھی ضرورت نہیں ہے تو ہم اسے بہت زیادہ تصویریں دکھائیں گے بلی کی اور کتے کی اور پھر ہم اس کو بتائیں گے کہ یہ بلی ہے اور یہ کتہ ہے جب وہ بہت زیادہ لرن کر چکی ہوگی ہم نے اس کو ہزاروں لاکھوں تصویریں دکھا دی تو اس کے بعد ہم ایک ریئر ٹائم تصویر دکھائیں گے پہلے ہم اس کو تصویر دکھا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ یہ بلی ہے اور وہ اپنے پیرامیٹرز ایڈجسٹ کر رہی تھی پھر ہم اس کو بتا رہے تھے یہ ایک کتہ ہے اور وہ اپنے پیرامیٹر ایڈجیس کر رہی تھی لیکن اب ہم نے اسے ریئر ٹائم ایک ایمیج دیا اور پوچھا کہ آپ بتائیں یہ کیا چیز ہیں تو وہ ہمیں بتائے گی اور اس کی پرابوبلیٹی ہوگی کہ کتنے چانسز ہیں وہ صحیح کیس کرے اور کتنے چانسز ہیں کہ وہ صحیح کیس نہ کریں اور یہ چانسز ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم نے اس کو کتنا زیارہ ڈیٹا دیا اگر آپ نے اس کو صرف پچاس ایمیجز دیئے تو غلطی کے چانسز بہت زیادہ ہے اگر آپ نے اس کو ہزار ایمیجز دیئے ٹریننگ کے لیے تو غلطی کے چانسز کم ہوں گے لیکن اگر آپ نے اس کو کروڑوں ایمیجز دیئے اور اس کو ٹرینڈ کیا تو اب اس کے غلطی کے چانسز بہت ہی زیادہ کم ہوں گے میں آپ کو اس کی ایک ایگزیمپل دیتا ہوں انیس سو ستر میں ہم نے ایک روبرٹ بنایا جس کا نام تھا شیکی اور یہ روبرٹ کیا کرتا تھا اس کے رستے میں ہم مختلف قسم کی آپسٹیکلز رکھ دیتے تھے اور یہ ان کو دیکھ کے اپنا راستہ بدل لیتا تھا بلکل ایسی جیسے بچہ چیزوں میں سے بچتا ہوا گزر جاتا ہے لیکن جب یہ روبرٹ انڈور گھر میں اس کو ٹیسٹ کیا جاتا تھا تو اس کے بہت اچھے ریزارٹ تھے لیکن جیسے ہم اس کو باہر لے کے جاتے تھے تو اس کے ریزارٹ پلکل خراب ہو جاتے تھے اور یہ سڑک سے اتر جاتا تھا اس کی وجہ اس میں رولز تھے ہم نے اس میں مختلف قسم کے رولز دیئے ہوئے تھے اس وجہ سے اس کو کئی سینیریو اس کے بارے میں پتا نہیں چلتا تھا کیونکہ اس کے رولز ہی نہیں ہم نے ریفائن کیے یہ چیز سمجھانے کے لیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں دوہزار چار میں جہاں پہ ڈارپا گرینڈ چیلنج ہو رہا ہے کیلیفونیا میں اور اس چیلنج میں ہمیں ایک اٹانومس کار ایک بغیر ڈرائیور کے گاڑی کو ایک سو پچاس میل کا فاصلہ تیہ کروانا ہے ریگستان سے اور جو ایسا کرے گا اسے دو میلین ڈالرز ملیں گے یو ایس ڈی امریکن ڈالرز ملیں گے سو کاروں نے اس میں حصہ لیا اور تمام کی تمام رول بیسٹ انٹیلیجنس پر کام کر رہی تھی ان میں جتنے بھی الگوریتم تھے ان میں رولز لکھے گئے تھے کتنی گاڑیاں انڈ لائن تک پہنچے ہوں گی کوئی بھی نہیں بلکہ جو سب سے زیادہ آگے تک گاڑی گئی ایک سو پچاس میل کی اس پورے رستے میں وہ صرف سات میل تک جا سکی اور پھر وہ بھی سڑک سے نیچے اتر گی ایک گاڑی کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جب جا رہی تھی تو ایک اوور پاس آگیا اب اس کے اندر ایسا کوئی رول نے لکھا تھا کہ اوور پاس آئے گا اور اس نے سیدھا جاتے رہنا ہے تو وہ گاڑی اوور پاس کے پاس جا کے رک گئی اور اس سے آگے گئی نہیں کیونکہ اس کے پاس رولز ہی موجود نہیں تھے اور اس کی بنانے والی ٹیم اس چیز کو نظر انداز کر گئی اگلے سال پھر یہی مقابلہ ہوا لیکن اب بہت سی کمپنیوں نے بیچ میں مشین لرننگ ڈال دی اس مرتبہ بہت سی گاڑیاں فنش لائنگ تک پہنچ گئیں لیکن جو نمبر ون آئی وہ گاڑی میں آپ کو یہاں پر تصویر میں دکھا رہا ہوں اس گاڑی کے ڈرائیور کا نام تھا سٹینلے اور سٹینلے کی گاڑی میں مشین لرننگ کے الگوریتمز کام کر رہے تھے انہوں نے اپنی گاڑی کو بہت زیادہ ریگستان میں گھمایا اور وہاں پر انہوں نے گوڈ اور بیڈ ڈرائیونگ پریکٹیسز اپنی گاڑی کو سکھائیں انہوں نے اپنی گاڑی کو بتایا کہ کونسی ڈرائیونگ سکلز یا پریکٹیسز اچھی ہیں جب گاڑی اس طریقے سے ڈرائیو کرتی تھی تو اسے شاباش دیتے تھے اور یہ بھی بتاتے تھے کہ کونسی ڈرائیونگ پریکٹیسز اچھی نہیں ہے جب گاڑی اس طریقے سے ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتی تھی تو اسے گھورا جاتا تھا اسے تھامز ڈاؤن دیا جاتا تھا گاڑی نے آہستہ آہستہ سیکھا اسے بہت زیادہ ڈیٹا دیا گیا ڈیٹا دینے کا مطلب یہ کہ اس کو بہت ادھا ریکستانوں میں پریکٹس کروائی گئی اور پھر اسے فائنل کے لیے ڈارپا گرینڈ چیلنج کی طرف لائے گیا اور اس گاڑی نے نمبر ون پوزیشن لے لی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی گاڑی میں جب رول بیسٹ انٹیلیجنس ہم نے ڈالی تھی تو اس وقت ایسی گاڑیاں سات میل سے آگے نہیں جا سکیں لیکن جب ہم نے اس میں مشین لرنے کے الگوریتمز ڈالے تھے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی گاڑیاں فنش لائن تک پہنچ گئے جس میں یہ گاڑی ہمارے سامنے ہیں تو مجھے امید ہے کہ اب آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ دو ہزار چار کے بعد مشین لرننگ نے رول بیسٹ انٹیلیجنس کو آہستہ آہستہ ختم کرنا شروع کر دیا ہے اور اب جتنی بھی لینگویجز آرہی ہیں ان میں مشین لرننگ کے الگوریتمز ضرور موجود ہوتے ہیں اس کورس میں ہم مشین لرننگ کو بہت دار ڈیٹیل میں پڑھیں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو میں نے سٹوڈنٹس کے لیے بنائی ہے سکولز کے لیے بنائی ہے تو سکولوں میں یہ ویڈیو اپنے لیکچر روم میں ضرور دکھائیے تختیہ آن لائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور آنے والے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیپ لرننگ کے دور کے لیے ابھی سے اپنے بچوں کو تیار کرنا شروع کر دیجئے مشین لرننگ کے الگوریتم کے بیسیکلی تین سٹیپ ہوتے ہیں پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اسے ڈیٹا چاہیے ڈیٹا بالکل فیول کی طرح کام کرتے ہیں اگر ایک گاڑی کو چلانے کے لیے فیول کی ضرورت ہوتی ہے تو اسی طریقے سے مشین لرننگ کے الگوریتمز کو چلانے کے لیے بہت زیادہ ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس الگوریتم آتا ہے موڈل بنتا ہے جو کہ پریڈکشن کر سکتا ہے جو ہماری پرابلم کا سلوشن دے سکتا ہے تو میں آپ کو یہاں پر یہی چیز دکھا رہا ہوں کہ آپ نے یہاں پر بہت زیادہ ڈیٹا لیا اور اپنی مشین کو آہستہ ایسا ٹرین کرنا شروع کر دیا یہاں پر آپ اپنی مشین کو بار بار ٹرین کر رہے ہیں اور جب آپ نے مشین کو پروپر طریقے سے ٹرین کر لیا تو پھر آپ نے لائیو ڈیٹا دیا یہ بلو کلر میں آپ کو لائیو ڈیٹا ملتا ہے پرابلم کا ڈیٹا ملتا ہے اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کی مشین نے جو آوٹپوٹ دی ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اگر تو وہ ٹھیک ہے تو پھر آپ کی مشین کیونکہ وہ بہت زیادہ لرننگ کر چکی ہے تو وہ ریڈی ہے آپ اس کو فیڈ میں لے جا سکتے ہیں لیکن اگر وہ ابھی بھی غلط دے رہی ہے تو اس کو دوبارہ ٹرینڈ ڈیٹا کی طرف لے جائیں اس کو اور زیادہ ٹرینڈنگ کروائیں اس کو اور زیادہ ڈیٹا دیں تاکہ اس کی ٹرینڈنگ اچھی ہو اور پھر ایک مرتبہ ریئر ٹائم پرابلم دیکھ کر اس کو دیکھیں کہ وہ کیسا کرتی ہے تو یہ بیسک بڑے چھوٹے لیول پر مشین نردنگ کا سائیکل ہے جو کہ ہر جگہ پر ایک طرح ہی کام کرتا ہے